اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا محضبان مناظر علی ناظرین ایک نئی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس وقت ہم لاہور کے علاقے محمود بوٹی میں موجود ہیں اور محمود بوٹی کا ایک پانچ مرلے کا مکان ہے جس کے اندر شہری کو دو کروڑ پینتیس لاکھ روپے بجلی کا بل آ گیا ہے پانچ مرلے کے مکان میں کیا کیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور شہری سے بات بھی کریں گے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ شہری دل کا مریض ہے اور دل کے مریض کسی بھی بندے کو اتنا زیادہ بل آ جانا ناقابل یقین اور افسوسناک ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گھر جو ہے یہ آپ دیکھیں اگر ہماری ٹیم دکھا سکے کہ یہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا اور فیملی ہے اس کے اندر یہ کچن ہے اور کچن کے ساتھ یہ دیکھنے واش روم ہے چھوٹا سا یہ ہے یہاں پہ ایک ایک بلب لگا ہوا ہے اور ہم اندر چلیں گے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک کمرہ ان کا یہ ہے اور اس کمرے کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کمرے میں کیا کیا ہے یہاں پہ ایک ٹی وی لگا ہوا ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے دو تین بلب لگے ہوئے ہیں اور بلب جل صرف دو رہے ہیں پنکھے دو لگے ہوئے ہیں ٹی وی لگا ہوا ہے اور سردیوں میں آپ کو بتا ہے ایسی تو چلتا نہیں ہے شہری مارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اتنا زیادہ بل ان کو کیسے آ گیا کیا اس چھوٹے سے گھر کے اندر کو بہت بڑا کارخانہ تو نہیں انہوں نے کھوڑ رکھا کیسے یہ اتنا زیادہ بل آ گیا السلام علیکم سار اچھا اتنا زیادہ آپ کو بل آ گیا ہے اور پتا چلا آپ دل کے بھی مریض ہیں تو کیسے یقین آیا اور کیا معاملہ ہے سر مجھے تو اس بل نے بہت پریشان کیا ہوا ہے لہٰذا مجھے آپ خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ بل انہوں نے کیوں ڈالا میں اچھا جب آپ کو اتنا زیادہ بل آیا تو اس وقت آپ نے کسی سے بات کی کسی متعلقہ آفیسر سے کسی دفتر میں رابطہ کیا جی میں دفتر جا رہا ہوں یہ رابطہ کا دفترے در پاس یہ مرے ہے ادھر میں جا رہا ہوں ان سے یہ بات چال رہی ہے کچھ بل انہوں نے کم کیا ہے اچھا مجھے دکھائیے گا کہ اس سے پہلے جو بل آپ کو آئے ہیں وہ کتنے کتنے بل آئے ہیں اس سے پہلے جو ہمارا بل ہے وہ تقریباً چارزار ساڑھے چارزار رپے بل ہے جو روٹین سے ہمیں آ رہا ہے اگر زیادہ استعمال کرے تو زیادہ آتا ہے یونٹ ہمارے سنتالی یوز ہوئے ہیں چیلیس سنتالیس اور بل ہمیں دو کروڑ پینتیس لاکھ چوبیس ہزار رپے قریب ہے اچھا اتنا زیادہ بل جب آپ کو آیا ہے تو فیملی باقی دیکھ کے یہ پریشان نہیں ہوگی ہم سب پریشان ہیں یہ آپ کے فیملی کے باقی لوگ ہیں اس سے پہلے سوئی گیس کا بل ہے اس نے بہت پریشان کیا ہے وہ تقریباً ترتالیس سنتالیس ہزار رپے وہ بل ہے سنتالیس ہزار کی گیس آپ نے کہاں استعمال کیا بس یہی گار ہے ہمارے دو بھائی ہیں ہمارے میرے ساتھ رہتے کتنے فیملی میمبر دوٹل ہیں یہ تقریباً چھوٹے بچے ہیں زیادہ تو ہاں جی تو روزانہ تین ٹیم کھانا بنتا ہوگا بس تین ٹیم کھانا ہی بنتا ہے اچھا تو بجلی میں آپ کیا کیا استعمال کرتے ہیں ایک تو چیزیں یہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اندر یہ جہاں فیملی ہے وہ ادھر لائٹیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور واشنگ مشین وغیرہ جو استعمال ہوتی ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں اچھا محلے میں کسی اور کو بھی اتنا زیادہ بل آئے ہیں یا صرف آپ کو یہ ہے یہ ایک دو بندے ہیں اور جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بل زیادہ آیا ہے اچھا ان کو بھی بل زیادہ آیا ہے یہ ان کے فیملی میمبر یہ ان سے بھی بات کرتے ہیں سر دو کروڑ اکتیس ہزار غالباً اتنا بل آیا ہے تو یہ بل آنے کے بعد یہ تو بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں آپ کے گیا کمینٹ ہے اس بات جی سر میں واقعی بہت پریشان ہوں میرے بھائی ہے چھوٹا اور یہ ویسے پہلی ذہن نہیں ملیشت ہے بلہ ٹنشن لیتا ہے کسی بھی تکلیش کو دیکھتا تو کسی بھی چیز کو دیکھتا تو بائی پاس ہو چکا پہلے ہی ان کا اچھا میں ابھی ریپورٹس دیکھ رہا تھا ان کی دل کے مریض بھی ہیں تو یہ ان کی ریپورٹس ہیں دل کی دل کے مریض ہیں یہ دیکھی ان کی ریپورٹیں ہیں ساری اچھا تو اس سے پہلے ان کا چیک اپ بھی ہوا ہوگا آج پھر انہوں نے جانا تھا یہ اسی باگ دوڑ میں لگے ہوئے تو اس بل کا کیا حل سوچا سارا دن میں نے وارپٹا کے دفتر میں کیا رہا ہے کبھی سلطان میں مود روڑ دفتر میں جا رہا ہوں کبھی یہ متعلقہ دفتر میں جا رہا ہوں تو پہلے ادھر جاتا ہوں پھر ادھر جاتا ہوں ادھر کا بندہ ادھر بھیجتے تھا ابھی ایس ڈیو نے آنا تھا بل انہوں نے کم کیا ہے اچھا بل آپ گئے ہیں بل انہوں نے کم کیا بل انہوں نے ٹھیک کیا ہے لیکن اس پہ سین ہو لیے تھے ایس ڈیو کے اچھا یہ کتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ جو بل آیا تو اس کے بعد آپ چکر دفتروں کے لگا رہے ہیں تقریباً پانچ شہ دن سے ہم نے بل کمپیوٹر پر سے نکالا ہوا ہے ہم نے چک کرتے ہیں ہم پہلے ہی چک کر لیتے ہیں اپنا بل ہم خود ہی کمپیوٹر پر چک کر لیتے ہیں تو وہ چک کیا تو بل زیادہ تھا ہم نے پرنٹر کال کر ادھر گیا دفتر تو پھر اسی سے چکر میں لگے ہوئے ہیں اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہا تھے ان کی بیماری کو لے کے میں سار یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تقریباً دو سال کے قریب ہو گئے ان کا بائی پاس ہوا ہے اور چھوڑی زیدرہ آج ہی پریشانی آتی ہے تو اسی وقت یہ ٹینشن لے لیتے ہیں اچھا تو اب اس ٹینشن کے اندر اتنا زیادہ بل بھی آ گیا ہے اب آپ کوئی حوصلہ دیں ان کو یہی تسلیح دینے کے لئے آئے ہیں کہ چلے کوئی باتیں اللہ فکر کر سو اچھا محلے میں یہ تو بڑی مشہوری ہوگی ہوگی کہ ایک گھر کے اندر اتنا گھر کا ایک سوئی گیس چھولا گھر میں جلتا ہے تقریباً میرا اکی ہزار بلہ آ گیا ایک سوئی گیس کا سوئی گیس کا اتنا بلہ آیا ہے جبکہ نارمل سات ہزار چھزار پانچ ہزار آتا تھا اس بارے اکی سے ہزار ہوئے میں نہیں جمع کرا سکھوں اچھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی چیزیں میرا خیلے ٹیم نے دکھا دی ہیں کہ اے سی ہے لیکن اے سی زائر ہے اس سیزن میں تو اے سی چلتا نہیں ہے اور ادھر یہ برتن پڑے ہوئے اور برتنوں کا تو بیجلی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ایک فریج ہے فریج چل رہی ہے البتہ اچھا فریج کا بھی اتنا زیادہ بل وہ کہتے ہیں کہ آنا نہیں چاہیے باقی اس کمرے کے اندر اور بیجلی سے استعمال ہونے والی کوئی یہ مشین ہے کپڑے سینے والی لیکن اس کے اوپر بھی بیجلی کا کوئی سسٹم لگ نہیں رہا تو آپ بات کرتے کرتے بیٹھ گئے تھے میرا خیال ہے آپ کا ناظرین دل کے مریض ہیں اور دل کا مریض ہو یا عام بندہ ہو اتنا زیادہ بل آ جائے تو میرا خیال ہے یہ پریشانی کی بات ہے متعلقہ افسران کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کوئی پیغام دینا چاہے مطلقہ افسران کو ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی ناہل بندہ ہے اس کو اس کی نوکری سے فارق کریں وہ ذمہ دار ہے اس کا ٹھیک ہے نا جی اس کو ہٹانا چاہیے غیر ذمہ داری اس نے دکھائی ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افسر بالا سے وہ اس چیز پر نوٹس لیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوانا چاہیے شہری کا کہنا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے ہمیں ناظرین اس ویڈیو میں اجازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ